اگر آپ یہ پپیتہ اپنے چہرے پر لگاتی ہو تو آپ کے چہرے کا اگلو دس گناہ مڑھ جائے گا چہرہ بیدہ خوبصورت ہو جائے گا چہرے پر کوئی بھی داگ دبے نہیں رہے گی چہرہ ایک دم کلیر اور فیر رہے گا گئیس اگر آپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے تو ہمیسا گورا بنے رہے گا سو اس ریمیڈی کو ہم کو کیسی یوز کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پپیتہ لینا ہے پپیتہ اگر پکا ہوا ہے تو اس بہت اچھا ہے کچھا پپیتہ نہیں لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں سے ایک ٹکڑا الگ کر لینا ہے اور اس کے جو اوپر کی لیئر ہے موٹی سی اس کو کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے ہانی ہانی انٹی اوکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور شہد ہماری سکن کو گلوئنگ بیوٹفول ینگ بنانے میں ہلپ کرتا ہے اگر ج جن کو بھی انٹی ایزنگ کی پرولم ہوتی ہے تو شہد ہمیں جرور یوز کرنا چاہیے اور اس کے شہد کے کچھ ڈرپس ہمیں اس پر ڈالنے سے پہلے اس میں تھوڑے سے کھٹ لگانے تاکہ اس میں سہد اچھے سے ایبسورب ہو جائے اس کے بعد ہمیں اسی ٹکڑے کو لے کے اپنے چہرے پر اچھے سے پاس سے دس مرد تک سرکولر موشن میں مساج کرنے جیسے کی میں کر رہی ہوں گائیس میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہماری سکن کا گلو ہے جو امپرو ہو سکے ہماری سکن کا بلڈ سرکولیشن بڑھے تاکہ ہماری سکن ہیلڈی اور بیوٹفول رہے کوئی بھی داگ دب بھی ہماری سکن پہ نہ رہے اور اگر آپ کو انٹی ایجنگ کی پرولم تو وہ بھی ختم ہو جائے گی گائیس چہرہ بہت ہی زیادہ سندر ہو جاتا ہے ڈاک سرکل بھی اس سے ہائیڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ اس سے مساج کرتے ہو اب ہفتے میں ایک سو دو بار اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی گردن بہت زیادہ کالی ہے تو آپ اس کو ب ہاں بھی یوز کر سکتے ہوں اب دیکھ سکتے ہیں میرے چہرے پہ پانچ میرٹ میں ہی کتنا اچھا گلو آیا ہے میں نے ابھی صرف اس کو پانچ میرٹ رب کیا ہے کو دس میرٹ تک رب کرنے تک بہت ہی زیادہ گلو آ جاتا ہے آپ دھونے کے بعد میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گلوئنگ دیکھ رہا ہے پہلے سے کتنی زیادہ بیوٹفول ہیلدی سکن دیکھ رہی ہے پہلے سے ہی والا گلو اگر آپ اپنے چہرے پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پی پیٹے کو چہرے پہ ضرور لگائیں اور آپ پیٹے سے چہرے پہ گلو دیکھ سکتے ہیں